بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر محمد اکتر فاسٹ ہیل ہومیوپیتھک کلینک پیراغون سیٹی اینڈ اکتر کلاسیکل ہومیوپیتھک کیئر سینٹر بہاولنگر کی جانب سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج جہاں میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے سکسٹھ ابزرویشن ڈاکٹر کینٹ کی چھٹی ابزرویشن چھٹا مشاہدہ کہ اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب نے کیا مشاہدہ کیا کیا لکھتے ہیں کیا معلومات دیتے ہیں کیا انفرمیشن دیتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بیعث کرتے ہیں بات کرتے ہیں بلکل آسان زبان میں علامات میں بہت مختصر افاقہ یہ ابزرویشن کیا ہے یہ ہے علامات میں بہت مختصر افاقہ یعنی کم مدت کے لیے کم افاقہ ہے تھوڑے وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے افاقہ ہوا تو یہ کیا ہے تشخیص جو کی گئی ہے دعا تجویز کی گئی ہے یا جو پوٹنسی سیلیکٹ کی گئی ہے مریض کو دعا دی گئی ہے پوٹنسی دی گئی ہے وہ کمزور ہے یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں ناکس ہے بری ہے اس سے ہمیں کیا معلومات ملتی ہے اس کیس میں جب ان علامات کو مختصر وقت کے لیے افاقہ ہوتا ہے اس لیے کیس کی دوبارہ جانچ پرتال کرنی چاہیے اور علاج میں رکاوٹ کا پتہ لگانا چاہیے یعنی یہ جو کیس ہے جس میں بہت مختصر وقت کے لیے افاقہ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کیس کو دوبارہ دیکھنا ہے اس کی پوری جانچ پرتال دوبارہ سے کرنی ہے وہ کیوں کرنی ہے وہ اس لیے کرنی ہے کہ اس میں ہمیں یہ اس بات کا اندازہ ہو اس بات کا پتہ ہو علم ہو کہ کیا چیز رکاوٹ ہے راستے میں کونسی چیز حائل ہے جو اس مریض کو آگے چلنے نہیں دیتی دوا کو آگے کام نہیں کرنے دیتی یا دوا نے صحیح کام کیوں نہیں کیا کیا چیز اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے اس رکاوٹ کا اندازہ لگانے کے لیے پتہ کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے اس کے متعلق ہمیں دوبارہ کیس کو جانچ پرطال کرنا ہے دوبارہ کیس کو دیکھنا ہے کہ اس مریض کو مختصر وقت کے لیے کیوں افاق آیا مستقل دور پر دائمی طور پر کیوں نہیں ٹھیک ہوا اس کیس میں مریض نے کچھ کیا ہے دوا علاج موالجہ کے عمل میں مداخلت کھل کر دیا ہے اس میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پیشنٹ ہے جو مریض ہے اس نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کیا کہ اس دوا کے اندر مداخلت کر دی ہو اس نے کوئی اور دوا لے لی ہو کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا ہو یا اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی ہو جس نے دوا کے اثر کے اوزائل کر دیا ہو یعنی اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کر دی ہو ایک تو ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے اگر یہ مضمن کیس میں دیکھا گیا ہو تو اس کا اشارہ ملتا ہے کہ اس میں پیتھالوجیکلی تبدیلی ہے اور تشکیص بری ہو گی ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے جو مضمن کیس ہیں پرانے کیس ہیں کرونک کیس ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کے اندر کوئی پیتھالوجیکلی کوئی آرگن کے اندر کوئی ٹیشوز کے اندر کوئی ازا کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں رونما ہو گئی کوئی تبدیلی تو نہیں ہو گئی اور اگر تبدیلی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے جو تشکیس ہوئی تھی دعا تجویز کی گئی تھی وہ بری تھی ناقص تھی کمزور تھی صحیح نہیں تھی اس کے بعد تیسرا ہم نے کیا معلومات ہمیں ملتی ہے اس سے کیا مریض نے دعا کی عمل کو خراب کرنے کے لئے کچھ کیا ہے اگر نہیں تو معالج درزہل پر شک کر سکتا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر مریض نے کچھ ایسا عمل کیا ہے کہ دعا کے اندر مضابط پیدا کر دیا ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دیا ہے اس کو دیکھنا اگر اس کا نہیں ہے تو پھر ہم نے مزید اس کو آگے دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے ہاتھ بیماری میں ازا کے اعلیٰ درزہ کا سوزشی رد عمل کی مجودگی جس کی طرف سے خطرے کا عمل جاری ہے یعنی اگر ہاتھ امراض ہے اکیوٹ امراض ہے اس کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی سوزش ہے کوئی ورم ہے کوئی اس طرح کا خطرے کا عمل جاری ہو چکا ہے ازا کے اندر ٹیشوز کے اندر یا کسی آرگن کے اندر اس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دعائی تھوڑی دیر کے لئے کام کرے اور آگے نہ چل سکے یا کمزور ہو مزمن امراض میں ساختی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ازا تباہ ہو جاتے ہیں یا تباہ ہو رہے ہوتے ہیں یا انتہائی غیر یقینی حالت میں ہوتے ہیں اگر مزمن امراض میں ایسا ہے تو اس کے اندر کیا ہے ازا کے اندر ٹیشوز کے اندر یا پیتھالوجی کے لئے چینجز آ چکی ہیں ازا جو ہیں وہ تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں جیسے کیڈنی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے آپ کے ہارٹ کے پیش ٹیسٹ جو ہیں جیسے کلیسٹرول ٹرائی کلیسٹرول لیول وہ پوزیٹیو آ جاتا ہے اس طرح یورو کے سڑھو آ جاتا ہے اور آر ایف ایکٹر پوزیٹیو آ جاتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ کے پوزیٹیو آ جاتا ہے یا اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہ فیٹی ہو جاتا ہے سکڑنا شروع ہو جاتا ہے گردے اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ازا کے اندر تبدیلی آ چکی ہے اور وہ تباہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں اب یہ جو پیشنٹ ہے یہ غیر شکینی حالت میں ہیں تو وہاں پہ ہم نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے پوری توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں آ رہا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے اگر ایسے تمام کوئی نے کوئی اس میں سے مسئلہ مسائل آ رہا ہے تو ہم نے پھر کرنا کیا ہے دعا دورائیں جلدی جلدی ہاد امراض میں اگر تو کوئی اکیوٹ کیس ہے ہاد امراض ہے تو پھر اس میں ہم کیا کریں گے دعا کو جلدی جلدی رپیٹ کریں گے بار بار دعا کو دورائیں گے حسب ضرورت ہم ایک گھنٹے میں بھی دوراث رکھتے ہیں ہاد بیماری میں دعا اکثر دورائی جاتی ہے یا اس سے اور زیادہ ملتی جلدی دعا منتخب کی جاتی ہے یا تو پھر ہم دعا دورائیں گے یا پھر کیا کرنا ہے اس سے اور ملتی جلدی یعنی ریکیس کو دوبارہ چیک کرنا ہے دوبارہ ریٹیک کرنا ہے دیکھنا ہے اور اس کے بعد بالمثل دعا تشخیص کرنے کی کوشش کرنی ہے دوبارہ کوئی اور اس سے ملتی جلدی دعا مریض کو دینے کی سیلیکٹ کرنے کی اور دینے کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد مضمن کیس میں اگر دعاوں کی مداخلت نہیں ہے تو زیادہ مواصل دعا تجویز کی جائے اگر مضمن کیس ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہے کسی قسم کا کوئی انٹرپٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا تو پھر ہم نے اس کیس کو دوبارہ دیکھنا ہے دوبارہ دیکھ کے کوئی بالمثل دعا تلاش کرنی ہے تجویز کرنی ہے پیشنٹ کے لیے اس کے مزاج کے مطابق اس کے مزاج کے ود نظر رکھتے ہوئے دعا کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ تھا ہمارا چھٹی اوبزرویشن سخت اوبزرویشن اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب نے کیا فرمایا مزید اس کو تھوڑا سا مختصر دیکھتے ہیں کہ علامات میں بہت مختصر اگر آفاقہ ہو تو اس کا مطلب ہے یا تو دعائی ناکس ہے کمزور ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کیس کو ہم نے دوبارہ سے دیکھنا ہے ری ٹیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے کوئی میازم تو نہیں بیٹھا ہوا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مریض نے کوئی اس کے اندر مداحلت کر دی ہو کوئی اور چیز لے لی ہو کوئی اور دعا لے لی ہو اس کو دیکھنا ہے اگر میں مزمن کیس ہے پرانا کیس ہے کرونک کیس ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی پیتھالوجی کا لی یا آزا کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آگی ٹیشوز کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آگی اگر آکیوٹ کیس ہے تو اس میں پھر ہم نے دیکھنا ہے کوئی سوشی عمل یا کوئی ایسا عمل تو نہیں آگیا جو خطرے کا باعث بان رہا ہو جیسے کہ اچانک نمونی آجاتا فیبروں کے اندر شدید سوزش ہو جاتی ہے اسی طرح سے جوڑوں کے اندر سوزش آجاتی ہے یا کوئی اس طرح کا پرابلم تو نہیں آرہا دوسرا ہم نہیں ہے کہ کوئی مریض نے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر دیا کہ اس میں کوئی اس نے مداحلت کر دیو ان تمام چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد جب ایسا کوئی عمل آ گیا تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے اگر تو اکیوٹ کیس ہے ہاگ کیس ہے تو پھر ہم نے دعا کو بار بار روپیٹ کرنا ہے اگر روپیٹ کرنے سے نہیں ٹھیک ہو رہا تو پھر ہم نے دعا دوبارہ اس کا ری کیس ٹیکنگ کر کے نئی دعا منتخب کرنی ہے اس سے ملتی جلتی اگر مضمن کیس ہے تو اس میں پھر ہم نے یہ وہی دیکھنا ہے کوئی پیتالوجیکل ایک چینجز نہیں آئیں یا کسی نے کوئی مداحلت تو نہیں کی نہیں کی تو پھر ری ٹیک آر کے نبارہ سے کیس کو دیکھے بلمثل دعا کوئی تجویز کرنے تو انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ